وہ لوگ ہے بال ہم ایک طرف گرا دیں گے السلام علیکم آئیوٹیو فیمی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جی سب دوستیں ایک دوستے خر اکٹھی ہو رہی ہیں اور اب ہم نے get ready with me کرنا ہے دوستوں سے ملنے کے لیے سب سے بہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے دوستوں کے امی کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ شلوار کمیز پہن کے جائیں کمیز کا سائز لمبا ہونا چاہیے اور میک اپ آپ لو نے ہلکا کرنا ہے تاکہ اس کی امی ابو کیا فیوریٹ بن جائے پھر آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اپنی دوست کو کہیں بھی باہر لے کے جانے کی پرمیشن لے سکتی سپوز اسلام علیکم آنٹی جی آنٹی آپ سے پرمیشن لے نہیں تھی کہ حورب کو میں گھنٹے کے لیے باہر لے جو نہیں نہیں آنٹی میں ہی لے کے جاؤں گی اور میں خود چھوڑ کے جاؤں گی دروازے تک آنٹی آپ کے ساتھ جا رہی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ تو ہی ہی ویسے بڑی اچھی بٹی آنٹی ہو کہ آپ تو ساری مسئلہ کی جاڑی میں ہو اور ہمیشہ سے یہ ہی چلتا سب دوستوں نے میرا مو دکھانا ہوتا آنٹی کی پرمیشن لے نہیں کے لئے سب امیوں کی میں فیوریٹ ہوں اور اچھی بچی میرا دل بہت اچھ ویسے سارے مسئلہ کی جاڑ میں ہی ہوں لیکن میرا دل بہت اچھا ہے دل کا اچھا ہونہ مین بات ہوتی ہے چلے جی ہی ویڈیو اکتا بھی ساتھے ہیں چلے جی میرکب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی آپ لوگوں نے مواشرائزر لگا لنے مواشرائزر لگا لنے مواشرائزر لگا لنے کے بعد بریک میں میں آپ لوگوں کو اپنا آؤٹفٹ دکھاتی ہوں شوز سکھاتی ہوں گردن رہے گردن پر لگا لگاتے ہیں آنٹی سے ملنے جاڑے ہیں آنٹی کو بلپ کی طرح چمکتوی لڑکیاں بہت پسند وہ پر سے شوارک میز پہنی ہو اچھا جب دوست سے کھر جائے کریں دوست سے پہلے اس کی اممی پاس دس پندرہ میں بیٹھ جائے کریں بس آنٹی کیا فیوریٹ پھر جب مرزی آئے جائے ان کے کھر آنٹی کو کوئی مسئلہ نہیں آنٹی آپ کو کھانے میں منا کر رہے یہ میں آپ کو اپنی زندگی کے کس میرن شیئر کری ہوں بچو آپ لوگ لکھ لو کتاب اپنی نکال لو اور لکھ لو سنہری لپاس میں اور کھانے کی تحریف لازمی کرنا ایک کھانے کے شروع میں اور ایک کھانا کھانے کے امام آج کھا جا آٹفٹ ہے وہ یہ ہے 3 پیس یہ اس کی فل شرٹ ہے ایک ہی طرح کی اور گرین پائپنگ ہے اور بازو پہ اس طرح کی لیس لگی ہے سامنے بٹنز ہیں اور اس کا دبتا بھی آپ لوگ اتھیاو دے دراؤزر پہ اس طرح کا پیچ ہے اور دبتا یہ شفون کا ہے دبتا میں کوشش کرتی ہوں جب دوستوں سے ملنے جا رہی ہوں تمہیں شفون کا لے گا شفون کے دبتے میں ایک دم سی ہوں لہر آجاتی ہے تو اچھا لگتا ہے بنسبت لون اور کٹن کے دوسری بات یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ زرہ ڈارک کلر کے آٹفٹ پہنے جا جب دوستوں ہاں گیت ٹوگیتھر اور اس پر دار کلر کے آٹفٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی ٹون اپ لگتی ہے تھوڑ سا سلم لگتے ہیں لائٹ کلر بھی اچھے لگتے ہیں میں پہنتی ہوں لیکن بہت کم پہنتی ہوں اور اگر لائٹ کلر پہنے تو تھوڑا کھلا پہنتی ہوں اگر لائٹ کلر تائٹ پہن لیے جائیں تو ہر بللہ ہر لفہنڈل آپ کو لگا باہر چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے یہاں پہ گوش زادہ ہے اس لئے جتنا ڈاک آؤٹفٹ پہنے گے 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 اس لئے آپ سلم لگتے رہیں گے اب چلتے ہیں جوتی کی طرف ایزی پیزی چپل پہنے گے یہ دیکھیں جی یہ بیگ پہر اپ کریں گے میچنگ ہو گیا شوز آر بیگ اور ڈریسی ہو گیا ایک لگی آئی بروز بنائیں گے کیونکہ آئی میک اپ ہم نے نہ ہونے کے برابر کرنا ہے آئی بروز اگر شیپ میں ہوں گی تو ایک دم موں پہ کا اینگل زبردستہ ہو جاتا ہے براؤن اور بلاک کے ساتھ جو فیلنگ کر لیں گے جو گیپس ہیں اور سپولی کی مدد سے برش کر کے ان کو بلینڈ کر لیں گے ادھر سے اوپر پھر ادھر سے سیدھا ادھر سے نیچے یہ دیکھیں فارک آ گیا یہ برش ہے ایم ایٹین اب ہم برش لیں گے فلیٹ کوئی بھی آپ نے پاس فلیٹ برش ہے وہ لے لیں یہ ہے جی ایم فیفٹین اس طرح کا آئی بروز کو نیٹ کرنے کے لیے فامڈیشن لیں گے کنسیلر لے لیں فامڈیشن لے لیں جو مرضی لے لیں ہاتھ کی باک پہ اور آؤٹلین کر کے نیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں آؤٹلین کرنے کے بعد اس کو ایک برش کی مدد سے ہلکا ہلکا آرام آرام سے بلینڈ کر لیں گے یہ برش ہے جی ایم ایلیون اس طرح کا آپ کے اوپر کوئی بھی اس لیں گے فلفی برش آپ بلینڈ کر سکتے ہیں آئی بروز کرنے کے بعد دوبارہ ہم ایم فیفٹین برش لیں گے جو ہاتھ کی پیچھے فامڈیشن لگی تھی یہ آنگ کے اوپر بیس کریں گے اچھا آنگ کے اوپر آپ کنسیلر بھی لگا سکتے ہیں فامڈیشن بھی لگا سکتے ہیں ایک آئی بیس کا ہاتھی آپ لوگ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تینوں ایک ہی طرح کا almost work کرتے ہیں depend کرتے ہیں آپ لوگ کس طرح لگاتے ہیں ہم نے یہاں پہ بھر بھر کے نہیں لگانی جب بھر بھر کے لگائیں گے وہ گیلا رہ جائے گا اور کریزنگ ہوگی ہم نے بہت پتلی سی لیئر لگانی ہے اس کے بعد کوئی بھی اس کو پاوڈر سے سیٹ کر دینا ہے تاکہ وہ گیلا گیلا پن ختم ہو جائے وہی برش لے رہے ہیں ایم الیون اور اس کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں آنگ دیکھیں جی بلینڈ کرنے میں کوئی بھی ہم نے فلوفی برش لے رہنا ہے ایم ٹو برش لے رہی ہوں جو کہ پاوڈر کے لیے آپ نے فیس پاوڈر ہے ٹرانسلوسن پاوڈر ہے پیلٹ میں سے اگر آپ لوگ پاس کوئی لائٹ شیڈ ہے اس طرح کا آپ لوگ پاوڈر سکتے ہیں تو آنگ بڑی لپ ٹک سی لگنی شروع جاتی ہے یہ ہم پاوڈر اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ گیلا پن کنسیلر کا فامڈیشن کا ختم ہو جائے پاوڈر لگانے کے بات اب لینا ہے کوئی بھی وائٹ لائنر اتنا وائٹ ٹھیک ہے ہم نے کوئی سکن وغیرہ ٹون نہیں لینا کیونکہ سکن تو سکن کے ساتھ ہی تیچ ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے وائٹ لائنر لگایا وائٹ لائنر سے گیم چینج جاتی ہے اگر بلیک لائنر آپ کو پسند ہے تو ایک تیفہ وائٹ لائنر لگا کے دیکھئے گا یہ دکھے سکارہ لگاتے ہیں کریب کر کے آرہ نصور یہ جی مسکارہ ہم نے لگا لیا ہے دو گوٹ کر لی ہے آپ لوگ کوئی بھی مسکارہ یوز کر سکتے ہیں دوسری آنکھ پہ بھی ہلکا ہلکا میں نے کر لیا ہے تاکہ اب موہ برابر لگنا شروع ہو جائے پھر جی ہم فاؤنڈیشن لگائیں گے اور سیریہ میں زیادہ جہاں پہ ایکنی مارکس ہیں فاؤنڈیشن جی میں اس طرح چوز کرتی ہوں کہ میرے سکن سے تھوڑی سینہ برائٹ ہو کیونکہ فاؤنڈیشن لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کو برائٹ کریں میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں جب ہم فاؤنڈیشن لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل سکن کے ساتھ والی فاؤنڈیشن لو پتہ نہیں میں شاید غلط ہوں یا مجھے سہی طرح برائٹ ہی سکن لگے فریشنی ساہی فریشنی ساہی جب ہلکی سی ایک ٹون لائٹ ہو دو ٹون لائٹ نہیں صرف ایک ٹون یا آدھی ٹون لائٹ ہو ایک دم برائٹ ہونے برائٹ ہونے جس طرح برائٹ ہونے میرا چہیرہ ہوگے جب برائٹ ہونے بلش لگے گا تو میری سکن بن جائے گی ٹھیک ہے اور گھنٹے بات بلکل میری سکن کے ساتھ میرے ہاتھوں کے ساتھ میری گردن سا میچ ہو جائے گی اگر میں بلکل سیم سیم لگا لوں گی میرا مون کالا لگنا شروع ہو جائے گا باقی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کو ہر سکن ایلگ ہوتی ہے سب کے رائے رشاہ علاق ہے آپ لوگ بھی مجھے اپنا بتائیے گا آپ لوگ کس طرح لیتے ہیں گردن بھی نہیں بھولنی جن لوگ کی گردن رائے ہوتی ہے وہ کیا کہا کہ موش رائزر اور فام ڈیشن کو کٹھے مکس کر کے گردن پر لوشن کی طرح یوں کر کے لگا لیا کرے آنگے پیچھے جب پونی ٹیل کیا کہنے تو اپنا یہ والا ہریانہ بھولا کہنے پھر ادھ آو پھر ادھر فام ڈیشن لگی رہ جاتی ہے پیچھے سے پھر وہ سکن ڈیفرنٹ لگتی ہے سارا یوں کر کے پیچھے کی طرف یوں ہاتھ پھیل دیا کرے جہاں تک گلہ ڈیپ ہو تو بڑی اچھی سی بلنڈنگ لگتی ہے فام ڈیشن ہماری ڈن ہو گئی ہے آج میں نے ہاتھ استعمال کیا کوئی برش نہیں استعمال کیا کوئی ہم نے بیوٹی بلینڈر استعمال کیا بلکل ہلکا ہلکا پورا ہاتھ بھی استعمال لیں ساری فام ڈیشن ہاتھ چوس لے گا اس لیے فنگر کی مدد سے اب ہم کیا کریں گے ایم سکس برش لیں گے اور پونٹور کریں گے کوئی بھی آپ لے پاس شیڈ ہے ہم لے رہے ایم ون برش اور اوپر کی طرف پونٹور کریں گے پونٹور کے باز جی بلش لگا لیں جہاں پہ پونٹور کیا تھا اس کے اوپر اور فنگرز اس کو بلینڈ کر لیں کوشش کرنے کریم کونٹور لگائیں پاوڈر نہ لگائیں یہ دکھی سوری جی یہ روز والا بلش بلد کو لاؤٹور سٹاوگ ہو گیا ایک پیس بھی نہیں بڑا ہوا لگا لیا تھوڑا سا یہاں لگایا یہاں لگایا اور ناک کے یہاں لگایا ٹھیک ہے اب ہم پینسل کیسا ہلکا سا لپ لائن کر لیں گے پینسل کس کی ہے پیچز ان کلین کی اب ہم نے اس کو بلینڈ کر دینا مقصد سے یہ تا جو لپس کے لئے بلیک لائن بن جاتی ہم نے کام کرنا ہے برمیان میں پینک لگانے کے لئے اپ لفٹ کے ایک ڈاٹ اس کو لٹ ایک ڈاٹ کفی ہے گریس لگائیں یا گوش لگائیں گوش لگاتے ہیں سورت درمیان میں تھوڑا سا پینک کے افیکٹ کو میٹ کرنے کے لئے اب جی لوڈ لیش پر مسکر لگانے کی باری آگئے لوڈ لیش پر مسکر لگانے سے پہلے ہم کیا کریں گے جی کوئی بھی ہلکا سا برائٹ کلر لیں گے جس طرح برائٹس سا پینک ہو گیا اورنج ہو گیا میں یہ اورنج لے رہی ہوں یہ دیکھے بلکل تھوڑا سا تھوڑا سا سارا کچھ ہم نے ڈسٹ کر دینا نیچے مسکر لگانے سے پہلے اگر یہ کر لیں گے نا کام تو مسکر بہت پاپ ہو کے آئے گا اور یہ اورنج بہت پیارا کلر ہے اس کا نام ہے ڈان یہ دیکھیں اب ہم آنکھ سے یہ مٹا دیں گے تاکہ ہم نے کیا ہی نہیں یہ میکپ اب جی مسکر لگائیں گے تھوڑا قریب آرے نظر اس طرح کر کے جب میں سیدھا ہوگئی ہوں سارا آپ لوگ کو پروپر نظر آئے اب فرق دیکھیں کتنا آگیا ہے مسکارا لگانا سے کوشش کرنے اس کو سیدھا رکھیں اگر آپ لوگ پاس یہ میرا والا مسکارا ہے مریم پر اس کسمایٹکس کا تو اس کو سیدھا کر کے یوں لگا ہے یوں کی منصبت ایک دفعہ یوں وان پھر لے پھر یوں بلکل لائٹ سا میک اپ ہے کیا ہم نے بہت کچھ ہے لیکن جب ہم ریڈی ہوں گے اور سب کچھ فٹ سٹ ہو جائے گا تو لگے گا کہ نہ ہونے کے براپری میکپ اس وقت تو لائٹ ستنی چل رہی ہے ہر چیز سٹھا کر کے آپ لوگ کے موگ لگ رہی ہے لیکن ان ریالٹی جب دیکھیں گے آپ لوگ اتنا میک اپ کر کے تو ساہی ہے یہ لیں گے ہائیلائٹر برش اس کا نام ایم سیون ملکہ سا جی یہ کر لگتے ہیں چلو جی ٹان بس اب نہیں کوئی میکپ کرنا اب میں فٹے فٹ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس ڈرس کے ساتھ وہ نائٹ سوٹ میں گجزادی لگتا تھا نا کہ میکپ میکپ لگتا ہے اب یہ دیکھیں بال یوں پر اٹھانے سے یہاں پہ باؤنس آگیا یہ باؤنس بہت اچھا لگتا ہے اب صرف ہم پہنیں گے ایک رنگ ایک رنگ سے زیادہ نہیں رنگ کونسی پہنے میں اپنی انگیجمنٹ کے رنگ پہن لوں نہیں اس کے ساتھ اچھی لگے گی رنگ یہ باؤنی یہ باؤنی بیلکور ڈیلیکیٹسی اب تو لوس ہوگئی ہے میرے پک ہی ہوگئی ہے میں پہن لیں رابس کی دو اپشنز ہیں ان دونوں میں سے یہ لکھیں شمزہ یہ پرفیوم لگا لیتے ہیں پرفیوم بہت سروری ہے میں لگا رہی ہوں یہ ٹیز ویٹوریا کا ہم یوں ملتے ہیں یہاں مین لگایا کرے کان کی بیچھے داکھے دریکٹ خوشبون کی ناک ہو جائے یہ رہا ہم ہو گئے ہیں تیار ویرز مائی جتیز اب میں آپ لوگو جی فل لک دکھاتی ہوں یہ جی فل لک ہے باال ہم ایک طرف گرا دیں گے اور مجھے گلاسی اس طرح کی پسند ہے جس کے اندر میری آنکھ نظر آئی ہیں دیکھیں باک کے ساتھ میچنگ ہوگی گلاسی آنکھ نظر آنے ہو لی بڑی اچھی لگتی ہیں اور یہ گلاسی میں نے لئی تھی صرف ایٹین ہنڈڈ رویز کی ایک وہی جو سائٹس پہ روڈ کے کھڑے میں آتے ہیں لڑکے اور یہ اتنی اچھی گلاسیز ہیں اتنی اچھی گلاسیز ہیں اس کا یہ یہ بھی نکل جاتے ہیں لیکن کئی بارت میں وہاپس جوڑ لیں گے ہم اس کو یہ تھی جو آج کی ویڈیو میدھے آج کی ویڈیو آپ لوگو بہت اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اپنے مشورے دیتے رہا کریں کہ آپ ہی اس کی ویڈیو بنا لیں آپ ہی اس طرح کر کے اس کی ویڈیو بنا لیں آپ ہی یہ چیز ہمیں چاہیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت ستا خیال لکھے گا میری طرف سے جی رب رکھا